جہاں میں آپ کے ٹھیک ٹراث خجل سے رمضان سپیشل آپ مبارک ہو پس پیاس افیشل میں آپ کو خوش آمدید آج ہم میں لانے جا رہے ہیں چکن بحی کے ساتھ اور یہ وہ چکن ہے جو سٹا فٹ جارے لگتی ہے اس میں صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ چکن ہے اگر آپ کے پاس سرکا پڑا ہے تو آپ بھو ڈال دیں ون ٹیبل سپون اگر نہیں ہے تو آپ اس میں لیمن ڈالیں میں تو لیمن ڈیوز کروں گی کیونکہ لیمن جو ہے بہت نیچرل سی سے اور اس کا ٹیسٹ یہ دہتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ بھی لیپ ہوتا ہے اس میں ہم لیمن ڈال لیں گے دو اور اس کو دہی کے ساتھ اسے مسالہ ڈال کے پھر ہم اس میں مرینیٹ کا مکری رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں اس میں لیمن ڈالتے ہیں لو اچھی طرح سے آپ نے چھوڑ دیجئے کیسے بیچ ہم نے اس کے پہلے مکالنی یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے آپ نے اس میں لیمن ڈال لیا ہے اور لیمن ڈال لگا کے ہم اس کو کم اس کم پانچ میل کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ اگر ہمیں آپ کو تیس اچھا کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سالٹ بھی ڈالتے ہیں ہم اس میں ایک ٹیسپونٹ سالٹ بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو پانچ میل کے لیے چھوڑتے ہیں پھر باقی جب تک دہی اس کے اندر ملائیں گے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم دہی میں کونسی مسائل ملائے ہیں یہ دیکھیں ہیئرز ہم نے اس میں لیمن لگا کے چھوڑ دیا تھا اور ہم نے تھوڑا سالٹ بھی لگایا ٹھیک ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا ملنے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ چیزیں دکھاتے ہیں جو ہم نے اس میں یہ دیکھیں یہ آنکھے مسائلیں ٹھیک ہے کوئی اس میں زیادہ مسائلیں نہیں ہیں صرف گھر کے مسائلیں ڈالنے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ سالٹ لیا ہے ٹھیک ہے یہ سالٹ ہے یہ ہم نے تھوڑا سا کلر لیا ہے ہم کلر ایٹ کریں گے پہلے یہ ہم نے ریڈ چلی لیا ہے پسی بھی یہ ہلدی لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے کٹی بلال میر چلی ہے اور یہ ہم نے اگر آپ چاہیں تو وائٹ پیپر لے ستے ہم نے بلیک پیپر پی لے ستے ہوں اور وائٹ پیپر پیپر لے ستے ہیں ہم نے ہی وائٹ پیپر لیا ہے اب سب سے پہل سالٹ لگا دیں گے سب سے پیدا ہم نے لیمن کے بعد ہم نے تھوڑا سال ڈالا اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ہی کرا لگاتے ہیں اسے چکن دیکھیں ہم نے چھوٹی دی ہے تاکہ جنتی ہی کل جائے اور بہت سی سپتہ سکتے ہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ کو اس میں کوئی محنت ہی نہیں ہے بس یہ کلدر آپ نے لگانے کے بعد اسے کیا کرنا ہے آپ نے سارے مسائلے جیسے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور یہ دہی ڈال گے ہمیں آپ چاہیں تو دہی میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ چکن کے لگائیں گے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں یہ کرنے کے بعد ہم اس میں یہ دہی آٹ کر دیں گے اور اس کو ہم میرینیٹ کرنے کے لیے کم از کم آدھے کھنٹے کے لیے نہیں تو اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ پانچھے کھنٹے کے لیے فریج میں لگتے ہیں اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کرنا صرف آئل لے کے تھوڑا سم نے پیاس براؤن کرنی ہے اور پیاس براؤن کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور یہ خود ہی پکے گے ہمیں کچھ کلنا ہی نہیں ہے کچھ دیکھنے ہی نہیں پڑے گا صرف چیک کرنا پڑے گا یہ لگ تو نہیں رہی ہے اور یہ تیار ہو جائے گی چلیے ہم آپ سے پھر آدھے کھنٹے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں اب اس کو ہم یہ ریپر شیٹ لبا دیں گے ریپ کر دیں گے اس کو شیٹ سے اور اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے کم از کم پانچ چھے کھنٹے کے لیے اوور نائٹ کریں گے تو بہت ہی زب درس ٹیسٹ آئے گا ایسا ٹیسٹ آئے گا کہ آپ انگلیاں چاٹتے دیں گے لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی مہمان آنے والے جلدی ہے تو تیسے مجھے تو بھی تیار پہنے تو میں اس کو آدھے کھنٹے کے لیے ملتے ہیں ٹھیک ہے آدھے کھنٹے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں چلیے گا یہ پیکھیری بھر جہاں ہم نے ملتے کرنے کے لیے ہم نے دو عدد پیاس اس طریقے سے کھٹ لیے اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اب جب یہ براؤن ہو جائے گی اچھا یاد اچھی گا آپ نے ادھرک ضرور ڈالیں چاہے کسی بھی ڈالیں پودر کی شیخ میں اگر میں بھول گئی بھی آپ سے ڈال دوں گا یہ چکن ہے آپ ضرور ڈالیں اس میں اچھے طریقے سے ہم نے گول گول پیاس ہم اس پہ چکن ڈال دیں گا ہم نے اس کو زیادہ بیاک نہیں کرنا بس ابھی ہم ڈال دیں گے اس سے پٹا پٹ بہت ہی یمی بنے گی یہ رمضان اسپیشل میں اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول فرمائے آپ سب کے بھی ہم سب کے بھی ہم سب کی نیک ہے پہ قبول فرمائے اور پورے روزے رکھنے کی توفیل کرتا فرمائے اور ہماری زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچیں یہ دیکھیں ہم نے پھولے کی آر جہنا اسٹوف کی سلو کر دیتی تاکہ اس میں دھگی 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 بھی وہاں پھر جاتی اب ہم سب سے پیس کر دیں گے اب جب تیار ہو جائے گی تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اس میں آپ پانی کچھ نہیں ڈالیے گا یہ دھگی اپنا پانی چھوڑے گا پھر ملتے ہیں ہم آپ سے کچھ دے جاتے یہ دیکھیں ویورس اب ہم بلکل اس کو سلو آنچ پہ ٹھک دیں گے چھک ہے اب ہمیں کچھ نہیں کرنا بس اگر چیک کریں گا اور بڑے ملتے تیار دیں گی جب تک میں بہت چیزیں بنا دوں جی ویورس یہ دیکھیں ہماری چکن تیار ہے بلکل دہی کے اندر بھونی بھی بلکل اس میں ہلکا سا مسالہ ہے نیچے اور آئل بھی ہے لیکن یہ بھونی بھونی بنتی ہے اور بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے اب یہ کھائیے گا دعا میں یاد رکھے گا بہت مزید کی ہے رمضان کا ببرکت مہینہ ہے روزہ رکھتے ہوئے ضرور خیال رکھے گا کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے کیونکہ کہا گیا حدیث یہ ہے مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے کچھ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچیں اس بات کو خیال رکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیے گا اور کھانے کے بعد شکرہ الحمدل اللہ پڑھئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا آپ کے چیزوں کے ملے بہت سخت ضرورت ہے آپ کی پسند نہ پسند میں لئے قابل آتنام ہے اللہ حافظ